ایٹی سی اسلام آباد میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس شیئرمنٹ پی ٹی آئی امران خان کی عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی میں نے آفر کی تھی کہ اس کمرہ عدالت میں امران خان بیان دے دیتے ہیں مقدمے کو دو لائن میں ہی باقی کیس تو ہائی کوٹ چلا گیا ہے وکیل بابا روان کا موقف دہشتگردی کی دفعہ تو رزوان عباسی نے نکال کر بتائی ہے جج راجہ جواد عباس کریمان اسلام آباد ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی راہنما شہباز گل کی درخواست زمانت پر سمات شہباز گل کے وکیل سلمان صفتر کی استعداہ پر سمات پندرہ ستمبر تک ملتوی چیف جسٹس اثر منولا نے کیس کی سمات کی توہین کمیشن کیس میں فواد چودری نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا فواد چودری نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کر دیا سیکیٹری الیکشن کمیشن کو توہین عدالت قانون کے تحت نوٹس بھیجنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن کو کاروائی کا اختیار دینے کی شک غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو اس قسم کے نوٹس بھیجوا سکے توہین آمیز الفاظ کے استعمال کا الزام غلط ہے جائز تنقید کی کوئی ممانعت نہیں جواب کمت چوئرمن پی ٹی آئی امران خان نے ٹیلی تھون کے ذریعے سلاب متاثرین کے لیے تین ارب سے زائد کی رقم ایک اٹھی کر لی بولے پاکستان کو اس طرح سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے اس پار دو ہزار دس کے سلاب سے زیادہ صورتحال خراب ہے پوری قوم کو ملک مل کر اس آفت سے مقابلہ کرنا ہوگا پورے پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے پیسہ جمع کر رہی ہیں مفتا کے رونے سے معاشر ٹھیک نہیں ہوگی یو این کی کوئی غیر ملکی امداد ملی نہ ملکی امداد کی ساکھ ہے یو این سیکیٹری جنرل کو بھی چندے کی امانداری کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے امران خان کی ٹیلی تھون دکھانے پر بھی پابندی ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ بولے کہ یو این خطاب ایک بہانہ ہے اصل میں نواز شریف کو منانا ہے نون اور شین کی سیاست آر پار ہو جائے گی پی ڈی ایم الیکشن سے پہلے توچ جائے گی معاشر بہران امران خان کی گفلت کے باعث ہے وہی حکومت بھگت رہی ہے چار سال کی حکومتی گفلت کا اضالت چار ماہ میں نہیں ہوگا شاہد خاکان آباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ تیل کی قیمت کا تائین اوگرا کرتا ہے دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہاں بھی بڑھے گی کسی تاسک کا حصہ نہیں ہوں انرجی کے معاملات ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں وزیرا خزانہ سے دوستی نہیں ہے چار پانچ سال سے جانتا ہوں وزیراعظم شنگائی تاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پندرہ ستمبر کو سمرکن جائیں گے ایسی او سمٹ کی موقع پر پاک چین سربراہ کے درمیان ملاقات تائین شہباز شریف اور چینی صدر کی ملاقات ہے ایسی او سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوگی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا اہاتھا کیا جائے گا وزیراعظم ایسی او سمٹ کی سائیڈ لائنز پر روسی صدر اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے امران خان گھنونی موہم چلا رہے ہیں حکومت کو امداد نہ دیں معصوم متاثرین سے آپ کی کیا گڑائی ہے آپ کو ججز اچھے نہیں لگتے مخالفت سیاستدان اچھے نہیں لگتے ملک حالت جنگ میں ہے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو منفی موہم بھی نہ چلائیں وزیراعظم شرجیل میمن کا مشورہ بولے کہ وزیراعظم داخلہ کو منفی موہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اتنا نقصان دشمن ملک نے نہیں پہنچایا جتنا امران خان نے پہنچایا ہے روائل ملیشن نیوی کے سربراہ کا نیویل ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ نیویل چیف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی نے مہمان کا استقوال کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق روائل ملیشن نیوی کے سربراہ کو روائیتی انداس میں کارڈ اور فانر پیش کیا گیا معزز مہمان نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتق فانی بھی کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تباتلہ خیال کیا گیا ملکہ الیزبر دوئیم کی وفاق پر آج پاکستان میں یوم سوگ وزیراعظم نے ملکہ برطانیہ کی وفات پر یوم سوگ منانے کی منظوری دے دی تھی وزارت خارجہ نے ملکہ برطانیہ کی وفات پر سرکاری سطح پر یوم سوگ منانے کی تجویز دی تھی وزیراعظم کی منظوری کے بعد کابینا ڈیویہ نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا اسلام آباد انصداد دشرت گردی عدالت میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے جہاں تفتیش جوائن کرنی ہے آپ کریں جج رادہ جواد کا استفسار ہم کوئی آرڈر یا ڈائریکشن جاری نہیں کر رہی ہیں جج رادہ جواد اباس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بار روم میں بیان کلم بن کروائیں کریں یا جہاں بھی کریں جج انصداد دشرت گردی عدالت کی جانب سے کہا گیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان انصداد دشرت گردی عدالت میں پیش ہوئے عمران خان ایک سے زائد بار جواب جمع کروا چکے ہیں وکیل بابا روان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا وہ جواب پرائیوٹ میں جو شامل نہیں کیا گیا ہے جے آئی ٹی میں نے تین نوٹس جاری کیے لیکن عمران خان نے تفتیش جوائن نہیں کی پروزیکیوٹر کا استفسار ایک سو ایک سٹھ ایک دفعہ پٹھ لے سیکشن کا ذکر کیا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے عدالت کے ریمارکس بیان لکھ دیا گیا ہے آپ اس کو ریکارڈ پر ہی نہیں لیا گیا ہے آپ نے صبح خود کہا کہ بیان کو تفتیش کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا ہے وکیل بابا روان کی جانب سے کہا کہ مجھے عدالت لکھ کر دے تو عمران خان تھانا شامل شامل تفتیش ہو جائیں گے میں نے آفر کی تھی اس کمرہ عدالت میں عمران خان بیان دے دیتے ہیں مقدمے کی دو لائنیں ہی ہیں باقی کیس تو ہائی کورٹ چلا گیا ہے عمران خان کی خود موجودگی کیسے ضروری ہے سیکشن اک سو ساٹھ پڑھیں جج کی جانب سے کہا گیا سپیشل پروجیکیوٹر نے سیکشن اک سو ساٹھ پڑھ کر سنا دی میں بھی یہی سیکشن پڑھنا چاہتا ہوں بابا روان کا استفسار آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کی بوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے اسلام آباد انصداد دہشتگردی عدالت میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا یہ معاملہ ہے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کی بوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے آپ کو آگاہ کرے ہیں سوالے سے کہ انصداد دہشتگردی عدالت کا یہ معاملہ ہے جہاں تفتیش جوائن کرنی ہے آپ کریں جج راجہ جواد عباس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کوئی آرڈر یا ڈائریکشن جاری نہیں کر رہی ہیں راجہ جواد عباس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بار روم میں بیان کلم بن کروائیں یا جہاں بھی کروائیں جج انصداد دہشتگردی عدالت نے کہا چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان انصداد دہشتگردی عدالت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان ایک سے زائد بار جواب جمع کروا چکے ہیں وکیر بابر امان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جی آئی ٹی نے تین نوٹس جاری کیا لیکن عمران خان نے تفتیش جوائن نہیں کی مزید تفصیلات بتائیں گی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی امرین علی جی امرین آگاہ کیجئے گا مات ہوئی زوران بابر امان عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے کہا کہ عمران خان ایک سے زائد بار جواب جمع کروا چکے ہیں کیا وہ جواب رائیوٹ میں جو شامل نہیں کیے گئے بحث کے لیے بھی تیار ہوں نئے پروسکیوٹر نے وقت لینا ہے تو وہ بھی لے لیں بابر امان نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو بتایا گیا عمران خان کا بیان تفتیشی افسر کے پاس ہے کہاں لکھا ہوئے کہ تفتیشی کے لیے تھانا جانا چاہیے اگر پروسکیوٹر نے بحث کرنی ہے تو میں تیار ہوں پروسکیوٹر بھی نئے تائنات ہوتے رہتے ہیں جی آئیٹی نے تین نوٹسز جاری کیے لیکن عمران خان نے تفتیش جوائن نہیں کی ایک دفعہ پڑھنے سیکشن کا ذکر کیا گیا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے